دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید یہ بات ہے انیس جولائی انیس سو پچاسی کی جب برطانیہ میں رونگو روشنیوں سے سجا ورلڈ آف میوزک آرٹ اینڈ ڈانس کا مشہور و معروف سالانہ فیسٹیول جاری تھا اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے مختلف زبانوں میں پرفارم کرنے والے فنکار شریک تھے ہر فنکار کو اپنا فن پیش کرنے کے لیے بیس منٹ کا وقت دیا گیا تھا سب فنکار جب اپنا اپنا فن پیش کر چکے تو دن کے آخری فنکار کو اپنی ٹیم کے ہمراہ آدھی رات کے وقت سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی فنکار نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر موجود لوگوں پر اپنی آواز کا ایسا جادو چلایا کہ سامہین گھنٹوں اس فنکار کی آواز کے سہر میں کھو گئے اس فنکار کی غیر معمولی سوریلی اور جادوی آواز نے صبح کے چار بجے تک مجمع کو اپنے سہر میں جگڑے رکھا اس عظیم فنکار اور موسیقار کو دنیا استاد نصرت فتح علی خان کے نام سے جانتی ہے آج بھی اگر کوئی و اے ایم ڈی فیسٹیول کے آرگنائزر سے پوچھے کہ کئی دہائیوں سے چلنے والے اس فیسٹیول کی تاریخ میں سب سے یادگار پرفارمنس کونسی ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے کہے گا نصرت فتح علی کی نائنٹین ایٹی فائف کی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنی زندگی میں ایک سو پچیس قوالی آلبم ریلیز کر کے ایک ورڈ ریکارڈ بنانے والے شہنشاہ قوالی اور موسیقی نصرت فتح علی خان کی لازوال داستان سنا رہی ہیں استاد نصرت فتح علی خان کو ہم سے بچھڑے چوبیس سال ہو چکے ہیں موسیقی کے اس بادشاہ کو نہ صرف پاکوہند کا بچہ بچہ جانتا ہے بلکہ دنیا بھر میں موسیقی سے شغف رکھنے والا تقریبا ہر انسان ان سے واقف ہے دوستو استاد نصرت فتح علی خان کی ابتدائی زندگی کی بات کی جائے تو وہ تیرہ اکتوبر انیس سو اڑتالیس کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے والدین نے ان کا نام پرویز رکھا اور انہیں پیجی کہہ کر بلایا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ نام ایک بزرگ کے کہنے پر بدل دیا گیا اور وہ پرویز سے نصرت ہو گئے دوستو استاد نصرت فتح علی خان کے والد استاد فتح علی خان جو خود ہندوستان کے ایک مشہور قوال تھے استاد نصرت فتح علی خان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن استاد نصرت کے سامنے تو ایک اور ہی دنیا منتظر تھی نصرت فتح علی خان نے اس حوالے سے ایک مرتبہ اپنے ایک انٹریو میں بتایا تھا میرے والد کی خواہش تھی کہ میں فن موسیقی سے آگاہی تو ضرور حاصل کروں لیکن اس کو پیشے کے طور پر نہ اپنا ہوں وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے استاد نصرت فتح علی خان کا تعلق قوالی کے ایک مایاناز گھرانے سے تھا آپ کے بزرگ افوانستان کے پتھان قبیلے کی شاخ نورزئی سے تعلق رکھتے تھے جو بعد میں مشرقی پاکستان یعنی بھارت کے شہر جلندر میں آن بسے برسغیر کی تقسیم کے بعد یہ گھرانہ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر لائلپور جو اب فیصل آباد ہے وہاں آباد ہوا آپ کے والد استاد فتح علی خان اور چچا استاد مبارک علی خان کو برسغیر پاکوہند کی کلاسیکی موسیقی کے حلقے میں انتہائی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا دوستو استاد نصرت فتح علی خان نے پہلی مرتبہ کسی مجمع کے سامنے پرفارمنس 1964 1964 میں سولہ برس کی عمر میں اپنے والد کے چہلم کے موقع پر دی تھی کلاسیکی موسیقی کی ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد ہی سے حاصل کرنا شروع کر دی تھی اپنے والد کی وفات کے بعد ان کو موسیقی کی تربیت ان کے چچا استاد مبارک علی خان اور پھر شام 84 خاندان کے نابغہ روزگار کلاسیکل موسیقی کے فنکار استاد سلامت علی خان سے حاصل ہوئی پاکستان میں نصرت فتح علی خان کا پہلا تعرف اپنے خاندان کی روایتی رنگ میں گئی ہوئی ان کی ابتدائی قوالیوں سے ہوا ان کی مشہور قوالی علی مولا علی انہی دنوں کی یادگار ہے 1971 میں تایا مبارک علی خان کی وفات کے بعد ان کو قوالی کے اس معروف خاندان کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا نصرت فتح علی خان برسوں اپنے چچا زاد بھائی مبارک نجاہد علی خان کے ساتھ مل کر قوالی کی محافل میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اس گروپ میں ان کے چھوٹے بھائی فرق فتح علی خان بھی شامل ہوتے تھے فرق فتح علی خان کو ہارمونیم میں ملکہ حاصل تھا وہ نصرت فتح علی خان کی سنگت میں قوالی کے گروپ میں اپنی آواز کا رنگ بھی جمعہ کرتے تھے دوستو فرق فتح علی خان دور حاضر کے مشہور پاکستانی سنگر استاد راحت فتح علی خان کے والد تھے جو دوہزار تین میں اس دارفانی سے کوچ کر گئے پاکستان بھارت برطانیہ جاپان فرانس امریکہ اور سپین سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے منفرد صوفی انباز سے سب کو اپنا گرویدہ بنانے والے استاد نصرت فتح علی خان نے اردو پنجابی اور فارسی زبان میں قوالیاں اور غزلیں گئیں جو آج ایک چوتھائی صدی گزر جانے کے بعد بھی زبان زدیام ہیں انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ برسگیر پاکوہند کے وہ موسیقار تھے جنہیں اردو یا پنجابی نہ سمجھنے والے غیر ملکی سفید فارم لوگ بھی انتہائی ذوق و شوق سے سنتے تھے دوستو ماہرین موسیقی کے مطابق نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک منفرد قسم کا جادو تھا جو سننے والوں کی روح کو جنچوڑ دیتا تھا شاید ان کی آواز کی یہی خصوصیت تھی جو اردو نہ سمجھنے والوں کو بھی ان کی آواز کی طرف مائل کر لیتی تھی دوستو برسگیر پاکوہند میں آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو استاد نصرت فتح علی خان کے نام سے نواقف ہو سوروں کے بیتاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان نے پاکستان میں عظیم شورا کا کلام اپنے مخصوص لوک اور کلاسی کی انداز میں گا کر ملک کے اندر کامیابی کے جھنڈے گھاڑے اور اس دور میں سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک اور سانسوں کی مالا جیسے گیتوں نے عام طور پر قوالی سے لگاؤ نہ رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا اور یوں نصرت فتح علی خان کا حلقہ اثر وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا دوستو استاد نصرت فتح علی خان کی کامیابی کے سفر میں رحمت گرامو فون ہاؤس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے رحمت گرامو فون ہاؤس جو کہ ایک میوزک پوڈکشن ہاؤس تھا اس نے ستر کی دہائی کے آخر اور اسی کی دہائی کے عوائل میں استاد نصرت کی قوالیوں اور غزلوں کی ریکارڈنگ کا آغاز کیا اور پھر استاد نصرت فتح علی خان ترقی اور شہرت کی منزلوں کو پار کرتے چلے گئے رحمت گرامو فون میں ریکارڈنگ کی گئی نصرت کی چند ابتدائی قوالیوں میں سے ایک یادہ وچڑے سجندیاں اور دوسری علی مولا علی مولا تھی جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی استاد نصرت فتح علی خان نے قوالیوں کے علاوہ غزلیں منقبت ترانے اور گیت بھی گائے جن کو عالمی شہرت نصیب ہوئی دوستو اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان نے پاکستانی فلموں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا ان کی وفاد کے ایک سال بعد ریلیز ہونے والی مایاناز فلم چوڑیاں کا ایک گانا سکھ ماہی نال لے گیا بھی مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دوستو یہ احزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہے کہ وہ مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو ایک انٹرنیشنل سطح پر لے گئے اور کلاسیکی موسیقی کو اونچا مقام عطا کیا دوستو نصرت فتح علی خان کے زندگی میں انیس سو اسی کی دہائی کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے اس عشرے میں ان کی شہرت پاکستان کی حدود سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل گئی انیس سو پچاسی میں برطانیہ میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد انہیں سٹی آف آرٹ پیرس میں کئی بار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے اپنی روح کو چھو لینے والی گائیکی سے دنیا بھر میں اپنے مدہوں میں اضافہ کیا انیس سو اٹھاسی میں مشہور برطانوی ماہر موسیقی پیٹر گیبریل نے استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ مل کر ایک فلم بلاس ٹیمپٹیشن آف کرائیسٹ میں راگ درباری کا علاب دیا اور اس راگ کے بعد ان کی آواز کا جادو دنیا کے ہر کونے میں پھیل گیا اس فلم کے بعد استاد نصرت فتح علی خان نے ہالی ووڈ کی چند اور فلموں میں بھی پرفارم کیا جن میں نیچرل بونڈ کلرز اور ڈیڈ مین واکنگ کے علاوہ اور بھی بہت سی فلمز شامل ہیں ان کی وفات کے بعد بھی ان کا میوزک بہت سی بینالقامی فلمز میں استعمال کیا گیا دی لاس ٹیمپٹیشن آف کرائیسٹ کے میوزک ڈائریکٹر پیٹر گیبریل کی جانب سے نصرت فتح علی خان کے لیے دیئے گئے پیغام میں ان کا کہنا تھا میں نے نصرت فتح علی خان کو اپنی فلم لاس ٹیمپٹیشن آف کرائیسٹ کے پس منظر میوزک کے لیے استعمال کیا اس کے لیے میں نے نہ جانے دنیا کے کتنے گلوکاروں کو آزمایا لیکن مجھے ان کی آواز میں وہ درد اور کرب نظر نہیں آیا جو مجھے درکار تھا آخر کار نصرت آیا اور اس کی خوبصورت آواز نے اس فلم کو چار چاند لگا دیئے دوستو پھر انیس سو نوے میں پیٹر گیبریل کے ریل ورلڈ ریکرز کے پریٹ فارم سے نصرت فتح علی خان نے کینیڈین موسیقار مائیکل بروک کے ساتھ ایلبم مست مست ریلیز کیا اس ایلبم کے بعد ان کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی پھر انیس سو چھانوے نائنٹین نائنٹی سکس میں مائیکل بروک نے ریل ورلڈ ریکرز کے پریٹ فارم سے استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ ایلبم نائٹ سانگ بھی ریلیز کیا یہ ایلبم بھی ایک سپر ہٹ ایلبم رہا دوستو دنیا بھر کی طرح ہمسایہ ملک بھارت میں بھی استاد نصرت فتح علی خان کی شہرت کو چار چاند لڑ چکے ہیں سرحد پار ان کے گیت اور قوالیاں سر چڑھ کر بولنے لگی ہے شروع شروع میں بھارتی فلم سازوں نے نصرت فتح علی خان کے بہت سے گانوں اور کمپوزیشنز کو چوری بھی کیا جن میں فلم مہرا کا گانا تُو چیز بڑی ہے مست مست فلم راجہ ہندستانی کا گانا کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا اور فلم کوئلا کا گانا سانسوں کی مالا سرے فہرست ہیں دنیا بھر میں دھوم مچانے کے بعد نصرت فتح علی خان کو جب بولی وڈ میں کام کرنے کی دعوت ملی تو انہوں نے اپنے گانوں کی شاعری کے لیے بھارت کے مشہور شاعر جعوید اختر کو چنا اور ان کے ساتھ ایک سپر ہٹ ایلبم دیا دو ملکوں کے بڑے فنکاروں نے مل کر اس ایلبم کا نام سنگم رکھا سنگم کے ہٹ گانوں میں آفرین آفرین اور اب کیا سوچیں کیا ہوگا اور آوارگی شامل ہیں دوستو یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان بھی نصرت فتح علی خان کے منداہوں میں شامل رہے عمران خان کے استاد نصرت فتح علی خان سے قریبی تعلقات تھے اور ان کا اکثر ملنا جلنا رہتا تھا انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے حوالے سے عمران خان کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی کی قوالیوں نے ٹیم کو حوصلہ دیا ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ جب وہ انیس سو بانوے میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتے تو اس دوران نصرت فتح علی خان کی قوالی اللہ ہو اللہ ہو نے بھی ٹیم کا مورال بلند کرنے میں مدد دی تھی دوستو اسی کی دہائی میں برطانیہ میں استاد نصرت فتح علی خان کی دھوم مچی تو ان کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی ان کے مددہوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ایک اندازے کے مطابق انہیں دنیا بھر کے چالیس سے زائد ممالک میں پرفارم کرنے کا موقع ملا برطانیہ کے علاوہ ایڈ لیڈ فیسٹیول آسٹریلیا میں بھی ان کو ہر سال جانے کا دعوتنامہ ملتا رہا اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے موسیقار جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ان کو یہ مقام حاصل رہا ہے کہ وہ اس فیسٹیول کے سب سے مقبول موسیقار مانے جاتے تھے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس فیسٹیول کے حوالے سے ایک آسٹریلیم کالنگار نے استاد نصرت پر ایک مضمول لکھا جس میں انہیں دا پپلر وائس آف اسلام کا لکب دیا گیا اس کے علاوہ جاپان میں استاد نصرت فتیلی خان کی شہرت کی بات کریں تو جاپانی انہیں موسیقی کا دیوتا مانتے تھے اور انہوں نے ہی استاد نصرت فتیلی خان کو سنگنگ بودا کا خطاب دیا جاپان کے حوالے سے ایک واقعہ کافی اہم ہے کہ ایک بار محفل کے اختتام پر ایک شخص استاد نصرت فتیلی خان کے پاس آیا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کہا ہمارے ملک کے ولی اہد آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کو ناغوار تو نہیں گزرے گا دوستو ایک موسیقار کے لیے اس سے بڑا عزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا ولی اہد ایک موسیقار سے ملنے کی اجازت مانگے اس کے علاوہ سپین، امریکہ اور فرانس میت کئی ممالک میں استاد نصرت فتیلی خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا دوستو شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتیلی خان اپنے آخری وقت میں جگر اور گردوں کے امراض میں مبتلا تھے وہ اس وقت علاج کی غرص سے لندن میں مقیم تھے اور وہیں گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے سولہ آگست انیس سو ستانوے نائنٹی نائنٹی سیون کو انتقال کر گئی ان کی وفات پر دنیا بھر کے اخبارات میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اس دن صرف پاکوہند ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سوک کا سما تھا ان کی وفات کے بعد ان کی میت پاکستان لائی گئی اور انہیں لائلپور فیصل آباد کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا دوستو اسطاب نصرت فتیلی خان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی اہلیہ ناہید نصرت جو کہ استاد نصرت فتیلی خان کے چچا سلامت علی خان کی صاحبزادی تھی دوہزار تیرہ میں داغیں مفارقت دے گئی اس کے علاوہ ان کے اولاد میں صرف ایک بیٹی ندہ نصرت ہیں جو کہ والد کی وفات کے بعد کینیڈا میں مقیم ہو چکی ہیں اور استاد نصرت فتیلی خان کے تمام گانوں کے کاپی رائٹس اب انہیں کے پاس ہیں موسیقی میں استاد نصرت فتیلی خان کے جانشین ان کے بھائی فتیلی خان کے بیٹے راحت فتیلی خان سمجھے جاتے ہیں اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ راحت فتیلی خان کی آواز میں نصرت فتیلی خان کی آواز کی جھلک بہرحال دکھائی تو دیتی ہے راحت فتیلی خان استاد نصرت فتیلی خان کی کئی قوالیاں اپنے انداز میں پیش کر کے انہیں ٹربیوٹ پیش کر چکے ہیں دوستو شہنشاہِ قوالی استاد نصرت فتح علی خان کے اعزازات اور ایوارڈز کے لسٹ لمبی ہے دوستو استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی آواز کے جادو کے ذریعے دنیا میں جو محبت، امن اور عالمگیر بھائی چارے کا پیغام دیا اس پر انہیں بے شمار اعزازات اور ایوارڈز سے نواز آگیا ان اعزازات میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی ہے جو انہیں 1987 میں دیا گیا اس کے علاوہ انہیں عالمی فلمی میلہ مونٹریال کینیڈا میں آرٹ آف سینما کے فن میں غیر معمولی خدمات پر 1995 میں گرینڈ پرائز دیا گیا 1995 ہی میں یونیسکو ایوارڈ برائی موسیقی سے انہیں نواز آگیا اس کے علاوہ 2005 میں ان کی وفات کے بعد انہیں انگلینڈ میں لیجنڈ پرائز سے نواز آگیا ایشیای ہیروز کی درجہ بندی کے 60 سال میں ان کا نام سر فہرست 12 لوگوں میں شامل ہے حکومت فرانس کی جانب سے موسیقی میں عالی خدمات پر فرنچ کلچرل ایوارڈ حاصل کیا ہوئی ہوئی اس کے علاوہ ہمسایہ ملک بھارت میں ستیہ جیترے ایوارڈ بھی انہیں ملا جاپان میں انہیں عالی ثقافتی ایوارڈ فوکوگا سے نواز آگیا حکومت امریکہ کی جانب سے میوزک مایسٹرو ایوارڈ سے انہیں نواز آگیا اس کے علاوہ واشنگٹن یونیورسٹی سے انہیں اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی گئی اور اپنی زندگی میں 125 قوالی آلبم ریلیز کرنے پر ان کا نام گینیز بوک آف وارڈ ریکرڈ میں شامل کیا گیا اس کے علاوہ استاد نصرت فتح علی خان کو دو بار گریمی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا شہنشاہِ قوالی، خسروِ ثانی، ڈاکٹر نصرت فتح علی خان، شہریارِ موسیقی اور پروفیسر نصرت فتح علی خان جیسے کتابات بھی ان کے حصے میں آ چکے ہیں پاکستان میں 1999، 1999 میں ان کے نام کے ڈارٹ ٹکٹ بھی جاری کیے گئے دوستو اگر دیکھا جائے تو استاد نصرت فتح علی خان حقیقی معنوں میں پاکستان کے سفیر تھے جنہوں نے لفظ پاکستان سے دنیا بھر کو متعارف کروا دیا اور پاکستان کا تعارف ایک عظیم محبت کرنے والے ملک کے طور پر کروایا تو ساتھیوں اس شہریارِ موسیقی اور سروں کے بادشاہ کے متعلق ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کو استاد نصرت فتح علی خان کی کون سی قوالی یا گانہ سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ موسیقی